شرم کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کو آپ نے نان انٹیٹی بنا دیا تاکہ آپ چپڑا سی بھی حیثے بنا لے تاکہ آپ کی کلرک کی اپائنڈمنٹ بھی یہی سے کرے انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے یہاں ایک سٹیٹ کو خدم کیا جا رہا ہے اندوستان کے نقشے سے بار کے نشے میں اتنا مدگم ہو جاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سٹیٹ آئی ام سٹیٹ افسوس آپ کی سوچ پر ہے آج آپ نے اس وشواس کو وشواس گھاٹ کیا کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دنیا بھر کے کانشوشن امنٹ لائے دل نہیں ملیں گے کہ اس سٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے بھارت کا سر ہے ایک دن یہ سر کار دیا جائے گا پورا جمہو کشمیر لداخ پریشانت الگ الگ افائن کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا تھا سٹیٹ کے دو حصے کوئی کہہ رہا تھا تین حصے کیے جا رہا تھا جس طرح سے ایٹم بم فڑتا ہے اچانک وہیسے اس سدن میں صبح ہوا جب سے یہاں سے پیرامیلٹری فورسز کو جمہو کشمیر بھیجا گیا تھا سبیز اسپیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا ہاسپیٹرز میں ایڈوائزری دیکھ جا رہی تھی ریٹن کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا کوئی بھی آفیسر نشلی لیول تک چھٹی نہیں ہی لے پائے گا جو عمرنات جی کی یاطرہ کرنے کے لیے واپس گئے ہے وہ واپس آنا شروع کر دیں کچھ مزدوری کچھ کارپنٹر کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز باہر کے سڑکیں مرانے کے لیے ملیگیں مرانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا تو ایک ہفتے سے ہی جمع کشمیر میں اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جمع پراؤن سے کچھ ڈسٹرکوں میں ایک بھے ایک خوف ایک آتن کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا تو میں نہیں سوچ رہا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدیمان آدمی ہو کتنا بھی اکل بند آدمی ہو اس نے کبھی اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ کئی ایکسپرٹ سے کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ بدیشی بلکوب شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہ ہی لگا ہوگا کہ ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں چار کی چار چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں ماننیے گرہ منطری جی پڑھیں گے اور اسی دن صدن میں لائیں گے اور اسی دن چرجہ بھی ہوگی اسی دن پاس بھی کریں گے اور ہمارے رولز میں ہے پارلیمنٹ کہ دو دن پہلے وہ بھی لانا چاہیے تاکہ ہم پڑھیں اور امینمنٹ دیں سادھارن ڈل ہوتے لیکن یہاں ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اندوستان کے نقشے سے ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے سٹیٹ آئیم سٹیٹ آئیم ٹاکنگ اپ ایسٹیٹ آئیم ٹاکنگ اپ ایسٹیٹ انڈرسٹینڈ ہماری انہ پیس سٹیٹیں تھیں آپ اٹھائیس کر رہے ہیں تو سٹیٹ ایک ختم ہو گیا نا پلیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلیز 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 آئیم لیٹ بی آؤ مستر یادہ مستر یادہ لیٹ بی سپیک آئیم ناٹ ایبیوزن آئیم ٹیلنگ دا ٹروت کیا انہتیس سٹیٹ ہیں آپ کے ایسٹیٹ میں تو اگر نہیں ہے تو ایک سٹیٹ ختم ہو گئی نا آپ بتائیے نا جمع کر کے مجھے بتائیے اٹھ کے بتائیے انہتیس سٹیٹ ہیں آج ایسٹیٹ کے پاس کرنے کے بعد ہوں گی تو نہیں ایک سٹیٹ ہندوستان کے نقشے سے ختم ہو گئی نکر کیا بات پلیز ذرا پلیز ذرا سمجھا کریے سر تو ایک سٹیٹ اور وہ کونسی سٹیٹ وہ سٹیٹ صرف سر نہیں سر تاج نہیں وہ چائنہ کے ساتھ لگا ہوا وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا وہ پیوکے کے ساتھ لگا ہوا جہاں چین نے حملہ کیا اس کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی پاکستان کے ساتھ تین چار لڑائیاں ہوئی ان کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سیماوں کی سرکشہ کی وہاں جمہ کشمیر کی عوام نے جمہ کشمیر کی جنتہ نے جمہ کشمیر کی مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے چین کا مقابلہ کیا ہے ہمارے جو سورس میں چیپنس رہا ہوں ہماری جو لس اس طرح کی سٹیٹوں میں جو بارڈر سٹیٹ ہیں اور ایک نہیں دو دیشوں کے ساتھ وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں جب تک وہاں کے لوگ آپ کو کھمر نہیں دیں گے جب آپ کے لوگ وہاں کی ہائی ڈاؤٹس نہیں بتا دیں گے چاہے ایک ہزار سال آپ لڑتے رہے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ان کو پتا چلتا لیکن یہاں ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے کیونکہ ہماری لوگ جو نیسٹس لوگ تھے جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے وہ ہمیشہ ہماری سکیورٹی فورسز چاہے وہ آرمی ہو آرمی انٹیلیجنس ہو وائی بی ہو وہ سی آئی ڈی ہو یا روح ان کو خبر دیتی تھی اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگ کا ہوتا تھا کیونکہ ان کو جیگرافیا معلوم تھا ان کو لوگ معلوم تھا جتنی اچیومیٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے جو انہوں نے مدد کی ہے فورس کی آرمی فورسز کی پیرمیٹری فورسز کی اور سکیورٹی پر دیس اور یہ وشواس کے ساتھ کہ مہاراجہ حری سنگھ نے ایک آرمی فورسز کی ایک آکسیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو چونز نہیں کیا کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا ہندوستان کے سیکولیزم کو مانا ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وشواس تھا آج آپ نے اس وشواس کو وشواس گھاک کیا جس وشواس کے ساتھ جس بھروسے کے ساتھ وہ آپ کے پاس سائد اس وقت کے لوگ ہمارے لیے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہمیں تو وشواسی وشواس ہے لیکن میں ان لوگ ہی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے انہوں نے جو وشواس کیا تھا یہاں گا انہوں نے وشواس کیا تھا پندے جواللہ نحرود انہوں نے وشواس کیا تھا سردار پہ ڈیل پہ کہ یہ ہم کو سرکشہ دیں گے ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں ہماری تاریخ کو ہماری اتحاس کو ختم نہیں کریں گے ہماری اصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں ہمارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس لیے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے موٹی لال بیگڑا سے نیچے افضل بیگ سے نیچے اور مہاراجہ حریصنگ ان کو بھی میں بتائی دیتا ہوں اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگ آج تک ریجن سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کی لوگوں نے عوام لوگوں نے اور جب جب بھی آواز اٹھی الہائیدی کی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا یہ منسلیم پولٹیکل مارٹیز ماری گئی ہے یہ ہزاروں سیکلواز بیوائیں بنی ہیں یہ ان ملیٹینٹوں نے ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہماری فوج بھی ماری گئی پلیس بھی ماری گئی سیار پی لئے اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جمہو کشمیر پورا منسلیم میں تھا آج جمہو کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھی انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھی آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجیز میں انجینئی کالجیز میں دوسرے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں پڑھتے تھے اتنا انٹیگریشن پچھلے بیس تیس سال میں ہوا آج آپ نے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے کتنے قانون ہم نے بنائے اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی دل مل گئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دنیا بھار کے کانونشیوشن ایمنمنٹ لائے دل نہیں ملیں گے تو کوئی آپ کو پکٹھے نہیں رکھ سکتا آج آپ لوگوں نے میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ کی بات کرتا ہوں جمع کشمیر میں ایک زمدائے کو رپزن نہیں کرتا ایک دھرم کو نہیں رپزن کرتا ہوں میرے لیے سب ہی ایک سب جمع کشمیر اور لدہ کے لوگ یہ جمع کشمیر آپ کو معلوم ہے وہ اتنا بزاق جمع کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا 47 سے لے کر مہراجہ ہاری سنگھ کینگ 47 کے بعد پرائی منسٹر آپ جمع کشمیر اور صدر ریاست اردو میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے راشپتی اور اس پرائی منسٹر کی پہ رہے چار پرائی منسٹر رہے شیخ عبداللہ پانچ سال شیخ عبداللہ کے بعد بخشی گلاہ محمد نہیں شیخ عبداللہ کے بعد شبز الدین شبز الدین کے بعد اچھا بخشی گلاہ محمد بخشی گلاہ محمد چونہ پدرہ سال اور چوتھا پرائی منسٹر گلاہ محمد صادق اور گلاہ محمد صادق کے وقت میں وہ پرائی منسٹر بھی رہے چیفنسر بھی رہے ہم نے اس کو چیچ کیا راشپتی سے گورنر بن گیا پرائی منسٹر سے چیفنسر بن گیا تو شروع مہراجہ سے ہوا پرائی منسٹر اور راشپتی سے ہوا اور آپ نے لیفٹنن گورنر پہ ختم کیا شرم کی بات شرم کی بات ہے کہ جمعہ کشمیر کو آپ نے نان انٹیٹی بنا دیا ایک لیفٹنن گورنر بنا کر تاکہ آپ چپراسی بھی ہی سے بنا لے تاکہ آپ کی کلرک کی ابوائنڈمنٹ بھی یہی سے کرے کیا ہوتا ہم نے دیکھ رہے چار سال سے چیفنسر بیچارہ پانڈی جیری کا روز آتا ہے ایک لیفٹنن گورنر اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہر چیز کے لیے سانس لینے کے لیے بھی لیفٹنن گورنر کے پاس جانا جاتا ہے پانی پینے کے لیے بھی اجازت اس کو لیفٹنن گورنر سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ نے کانون لیا جمو کشمیر کے لیے کہ ایک لہ جمو کشمیر جو دنیا میں مانا جاتا تھا اتحاس کی وجہ خوبصورتی کی وجہ کلچر کی وجہ پریٹن کی وجہ ٹیورزن کی وجہ اور آپ کو اس کو ایک یوننگ ٹیوریٹری بنا کر جمو کے میرے بھائی ان سے میں کہوں گا یو ٹی میں ہو آپ یہ سوچو اب جمو کشمیر میں نہیں ہو اس میں ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے میں بھی جمو کا یوننگ ٹیوریٹری ذرا گزرات بنا کے دیکھئے اسے آج ہی لائیے میں دیکھ لیتا ہوں لائیے بل یہ کہنا بنا آسان ہوتا یہ کہنا بنا آسان ہوتا جس سٹیٹ کا چلا رہا ذرا اپنی سٹیٹ میں لائیے ذرا کال اور پھر دیکھئے کہ حال کیا ہوگا یہ آسان ہوتا ہے کہنا اتنی آسانی سے یہ راج نیتی کو مت لے لو آپ ایک اتحاس بھارت کا بدل لے ہو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پار کے نشے میں اتنا مدگم ہو جاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک سٹیٹ کو اس کا اتحاس مٹا دیا ہے مسل دیا ایک سٹیٹ سے بنا کر اس کی یونٹر لے آپ کو کھالی جگرافیاں معلوم ہیں جمہو کشمیر کی ہسٹری معلوم آپ کو یہ معلوم ہیں لڈاک میں دو ڈسٹرک ہیں ایک لے اور کارگل آپ کو یہ معلوم ہیں مسلم 52 پرسنٹ آبادی شیعہ مسلم لڈاک میں اور بودھس 48 ان 52 میں کچھ اور بھی ہمارے دھرم دو چار پرسنٹ ہے اور بودھس میں بھی کچھ اور دو پرسنٹ ہے لیکن اور ویلمنگ مجارٹی بیٹوین بودھس آج سے بیس سال پہلے جو جگرا ہسٹری پڑی تھی وہ بودھس سٹیٹ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت آبادی بڑھی اب الٹا ہو گیا ہے مسلم مجارٹی بن گیا ہے لڈاک اور بودھس تیس سال پہلے سے ہمارے بھائی لے کے وہ یونین تریٹری چاہتے تھے اور کارگل والے لڈاک سے نکل کر کشمیر پرانس میں آنا چاہتے ہیں یہ کسی کو معلوم یہ کارگل والے ارے بس سنیے لا مت پڑیے ہسٹری پڑیے میں زندہ ہوں نائنٹی ون میں میں یونین مجسٹر تھا اور کئی مہینے کئی مہینے لے میں ارتال چل رہی تھے ہل کانسل کی اور کارگل میں چل رہی تھی انٹی ہل کانسل کی اور میں ڈارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نیگوسیشن کرنے گیا جو آپ کا ایم پی تھا ابھی پسلے سے وہ اس کا چیئرمن تھا اور میری پارٹی کا لیڈر لیڈر جو بھی آپ کے ڈیزالو کرنے کا تھا وہ اس کا جنرل سیکرٹری تھا ان کی فورم میں میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کئی میٹنگوں کے بعد کہ آپ ہل کانسل آپ ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے یوٹی تو ہل کانسل پہ ہم نے منوا لیا تھا ان کو لیکن کارگل والے تب بھی مانگ تھی آج بھی ہے کہ ہم کو لڈاک سے نہیں رہنا ہے لڈاک میں جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے ہم کو کارگل میں رہنا ہے ابھی آپ نے لڈاک کو پراؤنس کا درجہ دیا ذرا دیکھ لیتے پانچ منٹ میں اگر آپ صرف لے میں اس کا کیپٹر رکھتا آپ کو بھی مجبورن میں لے میں بھی اس کا کیپٹر رکھنا پڑا اور لڈاک کا کارگل میں بھی رکھنا پڑا اسی مجبوری میں کیونکہ ترگل والے کہتے ہیں کہ ہم کو کشمیر کے پراؤنس میں لے جاؤ تو یہ پراؤنس میں ہے آپ کو معلوم ہے ایک یوٹی میں اب کس لوگ بنائیں گے چیپنس تو آپ نے وہاں کے بدھس اور وہاں کے شیعہ مسلم کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع کر دی جو کہ ہمارا سب سے پیس فل ریجن تھا جمہو کشمیر کا لڈاک جمہو اور کشمیر کو آپ نے یوٹی کیا اور اس کو چلائے گا لیفٹنن گاو کتنے کتنے بدھیمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر سادق تک ہماری بات چھوڑیے یہ لوگ وہاں چیپنس رہے وہاں کی راجلیتی سے جوج رہے تو ایک آئی ایس آفیسر کو جوائنٹ سیکٹری کو یا اپنی پارٹی کو کسی ویکٹی کو اٹھا کر لیفٹنن گاوڈرن بنائے گا اور وہ جمہو کشمیر کے مسئلے حل کرے گا میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ بڑے 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 مدیب میں سمجھتا تھا بڑے بدھیمان ہیں آپ تو آپ صرف ہندوستان پر نہیں حکومت کرتے ہیں پورے وشکوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لیفٹنن گاوڈرن جمہو انڈ کشمیر وہ چلائے گا اس لئے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا افسوس آپ کی سوچ پر ہے کہ کیا ہم تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں تو پرانے بھارت کو بگاڑ دو گے ختم کر دو گے توڑ فور جوڑ اور پھر نیا بھارت تو بنے گا اس لئے بھارت کے اتحاس کے ساتھ بھارت کی یکجہتی کے ساتھ اکھنڈہ کے ساتھ بھارت کے کلچر کے ساتھ یہ کھلوار مت کریے ووٹ لینے کے لئے بہت ہو گیا یہ بھارت کی اتحاس میں کالا دھبا ہوگا جس دن یہ قانون پاس ہوگا ہندوستان کے اتحاس میں اور اس نئے بھارت کے اتحاس میں یہ کالا دھبا ہے آج امو کشمیر اسے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر رہے ہیں آج تھارٹی فائو ایک ختم کر رہے ہیں آج آپ دیلیمیٹیشن ان کی مرضی کے بغیر سٹیٹ کو توڑ کے ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہندوستان کے نقشش وہ کشمیر جو نعرہ چلتا تھا آپ کہتے ہیں فارٹی سیون میں جب باہر سے لوگ آئے تھے پاکستان سے تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے آج اس ان ہزاروں بہنوں نے بھائیوں نے نوجوانوں جس کھون سے سینچا تھا آج اس کھون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے رود دیا ہے اور آپ نے وہ ایتحاس مٹا دیا ہے نئے بھارت کا ایتحاس اور ہندوستان کے لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے جن کی سوچ دیش کے لیے ہوتی ہے دیش کے اتھان کے لیے ہوتی ہے دیش کی یکجہتی کے لیے ہوتی ہے دیش کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جن کی سوچ دیش بھر میں ہندو مسلمان سے کس آئیوں کیا ہے وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو کبھی برداشت نہیں کرے گی چاہے آپ مجلٹی سے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے سے قانون لائیں گے لیکن اس کو دنگ کے دلوں میں اتارنے میں آپ ناسفل ہوں گے بہت 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 دھنے بات بہت 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 دا ہے